جی ٹینس سٹار سانیہ مرزا کی کرکٹ میں انٹری ہو گئی ہے جی ہاں ٹینس سٹار سانیہ مرزا جنہوں نے بڑی شہرت کمائی ٹینس میں لیکن اب وہ کرکٹ کے ساتھ جڑ گئی ہیں آیا وہ کرکٹ کھیلیں گی کرکٹ سکھائیں گی کومنٹری کریں گی اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سانیہ مرزا کس طرح جڑی ہیں کرکٹ کے ساتھ جی ہاں سانیہ مرزا کے شوہر کو پتا ہے ان کے بارے میں شوہر ملک پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں اور ابھی بھی چالیس برس کے ہونے کے باوجود وہ کرکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دنیا بھر میں لیگز کھیل رہے ہیں اور ان دنوں پشاور ظلمی کی جانب سے اور ان دنوں کراچی کنگز کی جانب سے وہ جلوہ گر ہیں پاکستان سوپر لیگ کے آچھوں ایڈیشن میں لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سانیہ مرزا کی جو کرکٹ ٹیم کی ایک منٹور بن گئی ہیں جی ہاں سانیہ مرزا بھارت میں پہلی مرتبہ شروع ہونے والی ویمن پریمیر لیگ کی ایک ٹیم کا منٹور مقرر کر دیا گیا ہے اور اب سانیہ مرزا جو لیگ شروع ہو رہی ہے اس میں ٹیم کے ہمرا رہیں گی ڈاغ آٹ میں رہیں گی ڈریسنگ روم میں رہیں گی ان کی میٹنگز میں شرکت کریں گی سانیہ مرزا ریٹائر ہو رہی ہیں ٹینس سے اور اب وہ دوسری راہیں دیکھ رہی ہیں اپنے لیے انہوں نے اپنا آخری گرینڈ سلام آسٹریلین اوپن گزشتہ آہ ماں کھیلا تھا اور اب اس ماں وہ دبائی میں ایک انٹرنیشنل ایونٹ کھیلیں گی اور اس ایونٹ کے بعد وہ ٹینس سے ریٹائر ہو جائیں گی اور اب سانیہ مرزا کو ویمن پریمیر لیگ میں رائل چیلنجرز بنگلور کا منٹور مقرر کیا گیا ہے سانیہ مرزا چھے گرینڈ سلام اور تنتالیس ڈبلیو ٹی اے ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہیں لیکن اب جو فرنچائز ہے ویمن پریمیر لیگ جو پہلی مرتبہ شروع ہونے جا رہی ہے انڈیا میں جس میں اکلاڑیوں کو منتخب کر لیا گیا ہے ان کا دو روز پہلے آکشن ہوا تھا اور خاصی نینگی طور پر خریدا گیا ہے ویمن کریکٹرز کو اسٹریلین چودہ کریکٹرز اس میں ایکشن میں دکھائی دیں گی بڑے بڑے نام جلوہ گر ہوں گے اور یہ اپنی نویت کی پہلی فرنچائز لیگ ہے جو ویمن کے لیے ہو رہی ہے اور رائل چیلنجر بینگلور جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے انڈین پریمیر لیگ کا بڑی بہت مہنگی فرنچائز ہے انہوں نے خدمات حاصل کی ہیں ٹین سٹار سانیا مرزا کی اور اعلان کیا ہے فرنچائز نے کہ یہ ان کے لیے بڑی ایک خوشی کی بات ہے اور عزاز کی بات ہے کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ سانیا مرزا ان کے ساتھ جڑ گئی ہیں کیونکہ سانیا مرزا نہ صرف انڈین ویمن سپورٹس میں بلکہ دنیا بھر میں ایک رول موڈل کی حصیت رکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سٹرگل کر کے اپنا نام کمائیا ہے جبکہ سانیا مرزا کا کہنا ہے کہ وہ کرکٹ کے ساتھ جڑنے پر بڑی خوش ہیں اور ویمن پریمیر لیگ سے انڈین پریمیر اور ویمن پریمیر لیگ سے جو انڈیا کی کرکٹ ہے جو پہلے ہی بڑی مضبوط ہے اور بڑی فلورش کر رہی ہے اور اس کو مزید مضبوط ہونے کا موقع ملے گا ٹیم میں جو کھلیڑی شامل ہیں جو سانیا مرزا جن کے ساتھ کام کریں گی وہ سمرتی مندنا ہوں ہیں اس میں ایلیس پیری اور ایچا گوشت جیسی کرکٹرز جو ہیں وہ اس فرنچائز کا حصہ ہیں اور اس طرح اب سانیا مرزا جو ہیں وہ اپنے شہر کی طرح اپنے جو ان کے شوئے ملک ہیں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ٹینس کے ساتھ ساتھ اب کرکٹ کے لیے بھی کام کریں گی اور پہلے مرحلے میں پہلے ہی سیڑی کے طور پر انہیں منٹور بنایا گیا ہے ڈاغاؤٹ میں بیٹھیں گی ڈریسنگ رو میں بیٹھیں گی اور ویمن کرکٹر کو منٹور شیپ کریں گی ان کو بتائیں گی اپنے تجربات سے اگاہ کریں گی ان کو دماغی طور پر فٹنس کے لحاظ سے ان کو مضبوط کریں گی